سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ سے تقریباً پہنے دو گھنٹے یا دو گھنٹے پہلے ہوا ہے میں آپ نے آپس میں جا رہا تھا ڈیوٹی پہ جا رہا تھا رستے میں ایک ہماری جگہ ہے سندار ادھر سندار پہ ہم جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ فضاء میں ایک ہلیکیپٹر ہے اس پہ یا کوئی جہاز ہے جو بھی تیارہ ہے ان کا اس تیارے میں آگ لگی ہوئی ہے جو اب آگ ہم نے دیکھی تو میں گاڑی میں تھا میں گاڑی میں سے آتنی گاڑی میں سے اتر گیا تو ہم نے پہراشوٹ کے ذریعے دو تین آدمی دو آدمی ان کے جو ہیں وہ پہراشوٹ کے ذریعے نیچے آتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے وہاں سے گاڑی کا ٹر لیا کیونکہ میرا گھر بھی یہی ہے اوڑا میں ہے تو جب میں رستے میں آیا تو پاک آرمی جو ہے وہ بھی ساتھ تھی وہ ٹریس کر رہے تھے کہ پیراشوٹ کے ذریعے جو لوگ اتر ہیں وہ کہاں اتریں گے انہیں صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا لوکیشن نہیں معلوم ہو رہی تھی کہ پیراشوٹ کے ذریعے لوگ کہاں اتریں جبکہ مجھے تو چونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں مجھے ایکزیکٹ لی یہ پتہ چل گیا تھا کہ پیراشوٹ کے ذریعے یہ لوگ کہاں اتریں ہیں میں نے پاک آرمی کے میجر صاحب تھے ان کو اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھایا انہیں میں نے کہا کہ ایکزیکٹ لی جو لوکیشن ہے اس کا مجھے اندازہ ہے آپ میرے ساتھ آئیں اور جو بھی ان کے لوگ ہیں ہم پکڑنے میں سیولین لوگ آپ کا بارپور ساتھ دیں گے جب ہم اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے ایک پاڑی کی نیچے سے وہ نوجوان جو ہے ان کا جو پائلٹ تھا وہ جا رہا تھا میں اور میجر صاحب میرے ساتھ دو تین ساتھی تھے ہم نے اس کا پیچھا کیا جب ہم نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے ہم پہ فائر کرنے کی کوشش کی ہے اس نے دو فائر کی ہے لیکن وہ فائر ریوارور تھا اس کے پاس اس ریوارور سے اس نے ہم پہ فائر کیا ہے ہم نے پھر اس کا پیچھا کیا ہے جب ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے تو یہ نیچے ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے پانچ سو میٹر یہ نیچے نالا ہے اس نالے میں پانی کھڑا تھا پانی میں چھلانگ لگا گیا ہے جب پانی میں اس نے چھلانگ لگائی تو میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے تقریباً پانچ سات فٹ کے وقفے پہ میں تھا تو اس نے پھر مجھ پائفائر کرنے کی کوشش کی ہے پھر میں نے مجبوری کے عالم میں وہاں سے نالے سے ایک پتھر اٹھایا ہے میں نے وہ پتھر اسے مارا ہے پہلا پتھر میرا اس کی ٹانگ پہ لگا ہے جب ٹانگ پہ لگا ہے تو دوسرا پتھر میں نے مارا ہے وہ اس کے سر بلکل پاس سے گزرتا ہوا چلا گیا ہے اسے لگا تو نہیں ہے البتہ اس نے پھر مجھے یہ کہا ہے کہ یار مجھے پتھر نہ مارو مجھے پتھر نہ مارو میں نے اسے کہا کہ تم اپنا یہ ریوارور پیچھے کرو آپ ریوارور پیچھے کریں گے تو آپ کو ماریں گے نہیں اگر ہم پر فائر کریں گے تو ہمارے پاس ہم تو مسئلہ نہیں ہیں ہمارے خالیات ہیں نہیں دو تین ساتھی اور تھے یہ پاک آرمی کے میرے ساتھ بھی میرے ساتھ تھے دو تین جوان بھی تھے پہلے کہ میں پذ پھر میں شش پہلے پ کے لئے پھر میں اس پچھ laq میں پھارے پانی پھیکٹھ لیا ہے تو میں نے چھلانگ لگا کر پانی کے اندر اسے جا کر پکڑ لیا ہے اسے آپ نے بازو میں لپیٹ لیا تو پھر مہارے ساتھ جو بھی ساتھی تھے آرمی بھی تھی ہمارے ساتھ ہم نے اسے وہاں سے اٹھایا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ اسے پوری طرح یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا جو ہری کیپٹر یہ گرہ ہے یہ اندرستان کے اندر گرہ ہے یا پاکستان کے اندر گرہ ہے اس نے ہم سے کوسچن کیا ہے کہ یہ اندرستان کی کون سے ریاست ہے تو ہم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا دوبارہ جب اس نے ریپیٹ کیا کہ یہ پاکستان اندرستان کا کون سا علاقہ ہے یہ اندرستان ہے ہم نے اسے کہا ہاں یہ اندرستان ہے ٹھیک ہے پھر اس نے جی یہ ہند کا اس طرح نعرہ لگایا ہے ٹھیک ہے جب اس نے نعرہ لگایا ہے تو پھر وہ آگے چل رہا تھا پانی ہم سے اس نے مانگا میں پانی تو اسے نہ دیا چونکہ ہمارے پاس پانی ہے ہی نہیں تھا ٹھیک ہے پھر ہمارے ایک بابا تھے ادھر میرا خیالہ ساٹھ سال ستہ سال کی عمر کے لوگ ہیں بابا ہیں انہوں نے اسے پھر جذبات میں آ کر ان سے رہا نہ گیا وہ جذبات میں آ کر کہتے ہیں اسے کہ یہ اندوستان نہیں ہے یہ پاکستان ہے ٹھیک ہے جب پاکستان کا لفظ ہم نے کہا بابا جی نے کہا تو انہوں اس نے پھوری طور پر آپ نے جے میں حد ڈالا اور جے میں سے کوئی اس نے تین چار یا چھے کاغذ تھے وہ اس نے کاغذ ہمارے سامنے نگلے ہیں وہ اس نے کاغذات نگلے ہیں پھر تو جذبات میں آ کر ہم نے بھی پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ اللہ پاکارمی زندہ بات کے نارے لگائے ہیں پھر وہ باگتا گیا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے باگتے گئے ہیں ٹھیک ہے تقریبا میرا خیال ہے وہ پوائنچ سو سے سات سو میٹر تک باگا ہے پھر اس نے نالے میں چھلانگ لگائی ہے پھر ہم نے جا کر نالے میں اسے پکڑا ہے اور پکڑکار پاکارمی کے حوالے کرتی ہے اب پکڑکارمی کے حوالے کرتی ہے اب پکڑکارمی کے حوالے کرتی ہے